چار مائے دوہزار تیئیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ سیلر ہیں مطلب ہماری طرح گارڈنگ پرڈکٹس سیل بھی کرتے ہیں اپنے دراستور کے اوپر کرتے ہوں یا فیس بک کے اوپر کرتے ہوں یا اپنی ویب سائٹس کے اوپر کرتے ہوں ان سیلر کے لیے ہم ایک اوپرشنٹیز لے کر آ رہے ہیں مطلب آپ کو وہ گارڈنگ پرڈکٹس جو آپ کی ضرورت ہے جو آپ سیل کرتے ہیں وہ بلک میں آپ کو ملے گی مطلب کنٹرول ریٹس میں ملیں گی بہت جلد ہم انڈرویڈ اپلیکشن لانچ کر رہے ہیں ان سیلر کے لیے جو گارڈنگ پرڈکٹس سیل کرتے ہیں اگر آپ بھی سیلر ہیں چیزیں سیل کرتے ہیں گارڈنگ پرڈکٹس سیل کرتے ہیں تو اس ای میل کے اوپر جو سکینگ اوپر منشن ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنی ڈیٹیل ہمیں سینڈ کر دیجئے اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اپنا فون نمبر ہمیں سینڈ کر دیجئے تو جیسے ہی ہماری اپلیکشن لانچ ہو جائے گی آپ کو ای میل آ جائے گی آپ ہماری انڈرویڈ اپلیکشن کو ڈاؤنلڈ کر کے وہاں سے آرڈر بھی کر سکیں گے لیکن یہ عام کسٹمر کے لیے نہیں ہے عام کسٹمر جس نے ایک چیز لینی ہے دو چیزیں لینی ہیں ان کے لیے یہ اپلیکشن نہیں ہوگی یہ ان کے لیے اپلیکشن ہے جو بلک میں ہم سے چیزیں خریدیں گے اور آگے سیل کریں گے ہم ان کو ہالسل ریٹ میں دیں گے جب سے میرا فوکس ہوا ہے کچن گارڈننگ کے اوپر مطلب سبزی لگانے والے پودوں کے اوپر تب سے ہمارا یہ والا ٹروپیکل ایریا کافی ڈسٹرگ ہو چکا ہے یہاں پر زیادہ فوکس نہیں کر پاتا ہوں دونوں کو اگر کمپیر کیا جائے ویٹیبل گارڈن کو اور ٹروپیکل گارڈن کو تو سب سے آسان ہے ہمارا ٹروپیکل گارڈن کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کینوں کا حملہ نہیں ہوتا فنگس کا حملہ نہیں ہوتا ہمیں زیادہ خادے استعمال نہیں کرنا پڑتی ہمیں موسم کا بہت زیادہ لحاظ نہیں رکھنا پڑتا لیکن سبزیاں لگانے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہمیں حاصل کرنا پڑتا ہے مٹی کیسی ہونی چاہیے خاد کون سی استعمال ہو کون سے بیچ کون سے موسم میں لگانے ہیں کیا ان کی کلمیں لگا سکتے ہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ویٹیبل گارڈن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو الحمدللہ کافی حد تک مجھے کامیابی اپنی ویٹیبل گارڈن میں ملی ہے آج کی ویڈیو کے اندر بات کرنے والا ہوں اپنے اس ٹروپیکل گارڈن کے بارے میں بھی کیونکہ اس ٹروپیکل گارڈن میں بہت زیادہ دیان نہیں دے پا رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں اب اس کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کر لوں کیونکہ میرے اس چھت کی خوبصورتی ان ٹروپیکل پودوں سے ہی نگلتی ہے جن میں پھول دینے والے پودے بھی ہیں جن میں پتے دینے والے بھی ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو فل دوپ پسند ہے کچھ ایسے ہیں جن کو فل شیڈی ایریا ہی پسند ہے تو کل میں نے یہاں سے صفائی کروالی ہے ابھی بہت سارے ایسے پودے ہیں جن کو خالی کرنا ہے ہم نے بلا وجہ کی جگہ گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیکن اس کے اوپر دیکھئے گرین نیٹ بھی میں نے نہیں لگایا اس سال میری کوشش یہ تھی کہ جو ہم نے انگور کی بیل لگائی تھی ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ انگور کی بیل میں نے لگائی تھی یہ لمبے والا انگور ہوگا میٹھا ہوگا کہاں ایسا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کو فروٹنگ نہیں ہوئی ہے پچھلے سال ہی میں نے اس کو لگایا تھا اور ایک ٹائر کا بنا ہوا یہ گھملا سا ہے کافی اس کا ڈائی میٹر ہے تقریباً ڈائی فوٹ اس کا ڈائی میٹر ہوگا اور گہرائی اس کی آٹھ سے نو انچ ہوگی اس کے اندر بہت ساری چیزیں لگا دی ہیں میں نے جو کہ ہمیں دیکھنے پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے مٹی اس کے اندر وانٹنگ جو بھی ہے ٹرٹل وائن بھی ہے ٹرینگل ہارٹ بھی ہے اور منی پلانٹ بھی ہے اور کچھ سیزنل پودے پھولوں والے میں نے لگائے تھے جو کہ ابھی میں نے نکالے ہیں تو اس کی آپ ٹہنی دیکھ سکتے ہیں مین تنہ اس کے اندر دو بیلے میں نے لگائی تھی انگور کی ایک یہ ہے اور ایک یہ رہی تو ان کی گروت کافی حد تک بڑھ چکی ہے ہمارے ٹیرس کے اوپر بھی چڑھ چکی ہے لیکن اس کو صحیح سے مینج نہیں کر بایا ہوں میں میں نے سوچا تھا اسی پتوں کی تھرو ہی ایک گرین ایریا بن جائے گا نیچے والی سیڈ پر جو پودے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی دوب کا برا اثر نہیں ہوگا جیسا کہ یہ ہمارا لمبے پتوں والا فائکس کا پودا ہے ان کے اوپر جب دوب پڑتی ہے گرمی کی تو ان کے پتوں کے اوپر برنی آنے لگتی ہے یہ شیڈی ایریا میں بہت اچھے سے چلتا ہے لیکن یہاں پر اب دوب بھی آ رہی ہے تو پلاسٹک کے زیادہ دار میں نے گملوں کا استعمال کیا ہے لیکن پلاسٹک کے گملوں کے اوپر جب دوب پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انار کا پودا تھا لیکن دوب آنے کی وجہ سے پلاسٹک کا گملہ کافی گرم ہو جاتا ہے اور اندر والی مٹی بھی گرم ہو جاتی ہے تو پھر پودے بھی مرجانہ شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اب سوچ رہا ہوں کیونکہ شیڈی ایریا بھی کچھ نہ کچھ کروں مطلب شیڈی ایریا بنانے کے لیے ٹروپیکل گارڈن میں میرا دھیان ہی نہیں جا رہا ہے یہ دیکھئے گرینڈ پا اوٹ مورننگ گلوری گرینڈ پا اوٹ بہت خوبصورت پھول دیتی ہے لیکن اب تو یہ پھول بند ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تقریباً ساڑھے یارہ یا بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے دوپہر کا تو اس وجہ سے بھی اس کے پھول بند ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جناب مریبلیز جلاپا ریڈ کلر کے پھولوں والا بھی میرے پاس ہے پیلے پھولوں والا بھی میرے پاس ہے اور لائٹ پنک پھولوں والا بھی میرے پاس ہے اور جو پچھلے سال کے ہمارے پاس جس کے میں نے ٹیوبر سنبھال کر رکھے ہوئے تھے وائٹ والے وہ میں نے دوبارہ سے لگا دیئے ہیں اب یہ دیکھئے پھول شام کے ٹائم کھل جاتے ہیں بہت خوشبو ہوتی ہے ان کے پھولوں میں سے تو ان کو میں نے چھے چھے انچ کے گملوں کے اندر لگایا ہوا یہ دیکھئے یہ ٹیوبر ہے اس کا اور یہ اوپر سے آ کر پھول دے رہا ہے جتنے سال پرانا ٹیوبر ہوگا وہ اتنی ہی جلدی اپنی گروہ شروع کرے گا اور لگاتے ہی تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر ہی اس کو پھول لگنا شروع ہو جائیں گے اور فرس ٹائم میں ہی جو پھول کھلے گا اس کے اندر سے بیج بھی ضرور بنیں گے کیونکہ پودا ایک مچور ہے اگر آپ نے بیج سے پودا لگایا ہوگا چھوٹے سے پودے کو پھول تو لگ جائیں گے لیکن پھول کھلنے کے بعد میں جب وہ جڑ جائیں گے اس کے اندر سے سیڈز نہیں بن پائیں گے کیونکہ پودا ابھی مچور نہیں ہوا جیسے جیسے یہ پودا پرانا ہوتا جائے گا تقریباً چھے مہینے اس کی عمر ہو جائے گی تو پھر جو بھی پھول لگے گا اس کے اندر سے بیج بھی بنیں گے میکسیکن پیٹونیا بہت اچھے سے فلابرنگ کرتا ہے اس کو فول دوپ میں رکھیں کمال کے پھول لگتے ہیں بشی انداز سے یہ پودا گروت کرتا ہے اور جس جگہ پر آپ نے لگایا ہوگا وہ گراؤنڈ ہی کور ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں گملے کی مٹی ہمیں دیکھنے پر نظر نہیں آ رہی ہے جتنا اس کا ہیج بن چکا ہے ایشین جیاسمین بھی بہت اچھے سے گروت کر رہی ہے ابھی دوپ پڑ رہی ہے کافی اور پتوں کی ویریئیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ویری گیٹڈ پتوں کی گروت ہے ہرا، لال، سفید، آف وائٹ، لائٹ گرین کلر پنگ کلر اور ماربل بھی اس کے اندر کلر موجود ہے تو ہمارے ٹروپیکل گارڈن کی بہت اچھے سے خوبصورتی یہ نکال سکتا ہے سٹار جیاسمین بھی بہت اچھے سے ہمارے پاس چل رہی ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر سے بیج بننا بھی شروع ہو رہے ہیں یہ آپ اس کے پھول کھلنے کے بعد میں آپ اس کے اندر سے گرین گرین سے بیج بن رہے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں پک بھی سکتے ہیں یہ بیل بہت اچھے سے چلتی ہے بارہ مہینے پھول دیتی ہی رہتی ہے گرمی ہو، سردی ہو اس کے پھولوں کی خوشبو اور اس کے پھول تھمتے نہیں ہیں بلکہ اسی طرح آپ کی بیل ہری بری رہتی ہے اور ساتھ میں اس کو سفید رنگ کے پھول بھی لگتے رہتے ہیں ہمارا ایڈیڈیم بہت اچھے سے فلافرنگ کر رہا ہے کیونکہ یہ فول دوپال ایریا میں پڑا ہوا ہے اور اس کی ٹہنیاں بھی لمبی ہو گئی ہیں لیکن اس کی زیادہ برانچز نہیں آئی ہیں کیونکہ اس کو میں نے بہت زیادہ سپیس بھی نہیں دی ہوئی اور میں نے اس کو پتھروں کے اندر لگایا ہوگا جس کو پمین سٹون کہتے ہیں اگر اس کو مٹی کے اندر لگائیں گے گروت بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی لیکن بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے مٹی کے اندر پانی جمع ہو جائے گا تو پھر اس کی روٹس گل بھی جائیں گی اگر آپ تیزی کے ساتھ اس کی گروت بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو مٹی کے اندر لگا لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پودا گلے نہیں کئی سالوں آپ کے پاس رہے تو پھر اس کو پتھروں کے اندر لگائیے گروت تو سلو ہوگی لیکن کافی سالوں تاک آپ کے پاس پودا ٹکا رہے گا پنک کلر کے پھولوں والا ہائی بسکر جس کو ہم نے شفٹ کیا تھا بڑے گملے کے اندر تو اس کی گروت بلکل بھی نہیں رکھی تھی اس کو وقت کے ساتھ پھول بھی کھلتے رہتے ہیں کلیاں بنتی رہتی ہیں اس کو بھی میں انشاءاللہ ملٹیپلائے کروں گا ابھی آپ کو شیڈی ایریا میں لے کر چلتا ہوں جہاں پر جا کر آپ کا بھی من خوش ہو جائے گا یہ دیکھیں جنب یہ ایریا شیڈی ایریا والا ہے یہاں پر زیادہ تر ایسے پودے ہی رکھے ہیں جو کہ شیڈی ایریا والے ہیں اس کے اوپر گرین ایٹ لگایا ہوا ہے میں نے تو جیسے ہی ہم اندر والی سائٹ پر جائیں گے بہت خوبصورت ٹرٹل وائن دیکھئے کتنی اچھی گروت کر رہی ہے اس کے اندر ایگنونیما کا ایک پودا لگا ہوا تھا جس کو میں نے اوپر سے کار دیا تھا اب اس کی شوٹ بھی نکل آئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرٹل وائن نے اتنی تیزی کے ساتھ گروت بڑھائی کہ مٹی بھی گملے کی ہمیں نظر نہیں آ رہی یہ ڈیفین باکیا وہ ہی ہے جس کو پر میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بھی بنائی تھی ابھی اسی گملے کے اندر لگا ہوا ہے گروت کافی تیزی کے ساتھ بڑھ چکی ہے اب اس کو بڑی سپیس کی ضرورت ہے یہ اس کا مدر پلانٹ اس کا دوسرا پتہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کھل گیا ہے لیکن اس کی جو دوسری شوٹ تھی وہ نہیں کھل پائے گی مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑا ہو پائے گا یہاں سے بلکہ یہ اب یہیں سے گروت کرے گا کیونکہ سارے کا سارا فوکس پودے کا اس برانچ کے اوپر ہے تاکہ اس کو بڑا کر پائے اور اندر سے دیکھیں ایک نیا شوٹ بھی نکل رہا ہے اور یہ بھی آنے والے ٹائم میں ایک پتہ بن جائے گا جس طرح کے یہ پتے ہیں گلاب کی کلمیں جو انگلیش روز میں نے لگایا تھا کلموں کے صور پانچ کلمیں لگائیں تھی لیکن وہ دو ناکام ہو گئیں سوک گئیں لیکن تین ابھی تک بھی زندہ ہیں اور تیسری کا پتہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کھلا ہے جو اوپر والے گرین پتے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دنوں پہلے کھلے ہیں ان کی گروت بہت سلو ہے کلموں کی پتہ نہیں اب یہ سروائیو کر پائیں گے یا نہیں یہ ہمیں وقت بتائے گا لیکن ایکسپیرمنٹ کرنا میری عادت ہے ٹماٹر کا پودا آپ کو دکھا دوں جو ہائیڈروپونک ٹیکنیک کے ساتھ میں نے لگایا اب اس کی گروت دیکھ لیجئے یہ تصویر دیکھ لیجئے کتنا چھوٹا سا پودا تھا اب یہ دیکھئے کتنا بڑا پودا ہو گیا یہ تقریباً تین فٹ کے قریب پودے کی ہائٹ بڑھ چکی ہے اور اب آ کر اس کو دیکھئے پھونوں کے گچھے بھی لگے تھے اور شاید کہ ان کے اندر سے اب ایک آدھ ٹماٹر بھی بن جائے ایک بھی ٹماٹر بن گیا ہمارا یہ ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو یہاں سے بھی دیکھئے پھولوں کے گچھے لگے تھے لیکن چڑیاں آتی ہیں اور کلیاں کھا جاتی ہیں اس کے اوپر والی سائیڈ پر بھی پھولوں کے گچھے چھوٹے چھوٹے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھول کلیاں لگ رہی ہیں اس کے اندر میں بیکٹیریا فرٹی لائزر ہی دے رہا ہوں کیمیکل کا کوئی بھی کونسپٹ یہاں پر نہیں ہیں کوئی بھی کیمیکل میں نے کھا اس کے اندر استعمال نہیں کی ہے اورگینک کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخ کاملیاں بھی ملتی ہے یہ نہیں مجھے 50% سے زیادہ کاملیاں بھی مل چکی ہے کیونکہ پتے دیکھئے کتنے لش گرین ہیں اور پودے کی ہائٹ بھی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب کہ پودے کو خوراک مل رہی ہے اس پانی کے اندر جو لیکوڈ فرٹی لائزر ہم نے ڈالا ہے اس کی جڑے دیکھئے جڑوں کا پورا ایک جال بن چکا ہے اس کے اندر اس کو ابھی اور پانی کی ضرورت تھا تھوڑا سا پانی میں اور ابھی ایڈ کروں گا اس کو میں نے کوکو نیٹ ہسک کے اس کو میں نے کوکو کوئر کے اندر جو نارگل کے بال ہوتے ہیں اس کے اندر ہی لگایا تھا اور جڑے پانی کے اندر چلی گئی وہیں سے وہ خوراک کو لے رہی ہیں یہاں پر جناب امریلا پلانٹ بھی موجود ہے چھتری والا پودا بہت خوبصورت لیکن یہ شیڈی ایریا میں اچھا چلتا ہے دوپ میں رکھیں گے اس کے پتوں کے پر برننگ آنے لگے گی ایک میرے پاس ویری گیٹڈ میں بھی ہے اس کو بھی میں نے چھپایا ہوا ہے اپنے اس شیڈی ایریا میں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت چل رہا ہے لیکن اس کی گروت بہت زیادہ سلو ہے اس کے علاوہ پان کی بیل بھی ہے مرپا جناب یہ دیکھئے پان کی بیل اب بڑی بھی ہو رہی ہے دیکھئے اس کی بھی کلمیں لگانی تھیں لیکن یقین مانیے وقت مل نہیں پاتا ہے کیونکہ چھت کے اوپر جب آتا ہوں تو مائنڈ کام کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے ایک کام کی طرف دیکھتا ہوں تو دوسرا کام بھول جاتا ہوں ٹائم ہی اتنا لگ جاتا ہے کیونکہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پر ویری گیٹڈ وانڈرنگ یو کا حال دیکھئے کیا کر دیا ہے چڑیوں نے کھا کھا کر نوچ نوچ کر ان کے پتوں کی شیپ ہی خراب کر دی ہے اس کا ایک اور گملہ بھی ہے اس کی پتوں کی شیپ خراب نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر چڑیوں کا اٹیک نہیں ہوئی ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ دیکھئے بھاریک پتوں والا سنگونیم پلانٹ یہ بھی میں نے شیڈی ایریا میں ہی رکھ دیا ہے اس کے علاوہ پیپرومیا پلانٹ جو کہ شیڈی ایریا میں ہی چلتا ہے دوپ میں یہ زندہ نہیں رہ پائے گا اس کی گروہ دیکھئے بڑھنا شروع ہو چکی ہے یہ گرمی کے دن میں ہی چلتا ہے اس کے پتے لش گرین رہتے ہیں گلوسی پتے ہوتے ہیں چمکدار بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کی بھی گروہ ہو رہی ہے یہاں پر جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ان کی گروہ بھی تیز ہو رہی ہے اور سونگ اوف انڈیا دو کلرز میں ہیں میرے پاس ایک یہ والا ہے اور ایک گرین کلر والا ہے اس کو بھی شیڈی ایریا میں ہی رکھا ہے کیونکہ پچھلے دنوں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی بارشیں بھی ہوتی رہیں اس وجہ سے اس کی گروہ کے اوپر کافی برا اثر ہوتا ہے اس کو گرم موسم پسند ہے لیکن شیڈی ایریا زیادہ دیں گے تو پودے کی گروہ بہت اچھے سے بڑھتی ہے یہ دیکھیں ایک تہنیز کی بہت زیادہ بڑی بھی ہو گئی ہے اس کے علاوہ تھمبرجیا بیل کا جو ڈبا تھا اس کے اندر بہت کچھ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں سیڈم سیکیولنٹ ہے یہ لگا ہوا ہے گرین وانڈرنگ جیوز یہ لگا دی میں نے گرین امرانتس کا پلانٹ ہے وہ بھی لگایا ہے وہ کافی سارے کپس تھے میرے پاس چھوٹے چھوٹے سبھی کو میں نے مٹی کے اوپر رکھ دیا گملے میں تو وہاں سے روٹس نیچے چلی گئیں ایشین جیسمین بھی اس کے اندر میں نے لگا دی تھی دیکھیں اس کے اندر منی پلانٹ بھی لگا ہوا ہے بہت خوبصورت ہمیں لگ رہا ہے ڈبا تو نظر ہی نہیں آ رہا اچنے پودے لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ سارے کے سارے ٹروپیکل ایڈیا کے پودے ہیں دوپ ان سے برداشت نہیں ہو پاتی انگلیش آئی وی بھی میرے پاس ہے دیکھیں یہ بڑھ گئی ہے انگلیش آئی وی کو بچانے کے لیے کافی ٹرائز میں نے کی لیکن کامیاب نہیں ہو پایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اس کو دوپ میں رکھ دیتا تھا اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں اس کو روٹین میں پانی دیتا تھا جس وجہ سے ان کی جنے گل جاتی تھی لیکن یہ پودہ میرے پاس تقریباً دوسرا سال ہے ابھی تک یہ گروتز کر رہا ہے اور اس پودے سے میں نے دو سے تین کلمیں بھی تیار کر لی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی کلمیں تیار ہو چکی ہیں رورس ان کی شروع ہو چکی ہیں اور ایک اور پودہ ہے جو دوسری سائٹ پر پڑا ہوا ہے اور فیلی ڈین ڈرون بھی دکھا دوں آپ کو اس کی بھی کلمیں لگائیں تھی یہ منی پلانٹ کی نسل سے نہیں ہے لیکن منی پلانٹ کے طور پر ہی اس کو اگایا جاتا ہے لیکن اس کی گروت بہت زیادہ سلو ہوتی ہے یہ ساری کلموں کی تروں میں نے لگائی تھی یہ دیکھئے کتنی اچھی ان کی گروت چر رہی ہے بہت اچھے پتے ان کے نکلتے ہیں لیکن ان کی گروت بہت زیادہ سلو ہوتی ہے شیڈی ایریا کا پودہ ہے دوپ میں زندہ نہیں رہ پائے گا یہاں پر ٹماتر کے بھی کچھ پودے میں نے ٹرائل کے لیے لگائے ہوئے تھے جو کہ پوٹنگ سوائل میں نے بنائی تھی اس کے اندر ہی میں نے ان کو ٹرائل کے لیے لگائے تھا تو میرا ٹرائل بلکل کامیاب رہا پودے کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پودوں کے پتوں کی گرنری آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ان کو پھول بھی لگے اور فروٹ بھی لگا فروٹ اصل میں اس لیے یہاں پر نہیں لگا ابھی تا کیونکہ یہاں پر زیادہ شیڈی ایریا ہے ہمارے دوسرے ٹرائل کے اوپر جہاں پر دوب بھی آتی ہیں وہاں پر میں نے سوائل کے اندر لگایا مطلب یہی پوٹنگ سوائل کے اندر لگایا وہاں پر اس کو فروٹنگ بھی ہوئے تو یہاں پر بھی کچھ پودے رکھ دیئے تھے میں نے کہا گرمی آ جائے گی تو گرمی میں یہ پودے مر جاتے ہیں اس لیے تھوڑی سی یہاں پر تھندک مل جائے گی تو پودوں کی گروت یہاں پر بھی ہو پائے گی اس کو بھی پھول لگے ہوئے ہیں لیکن سوچ رہا ہوں ان کو یہاں سے اب ہٹا دوں اس گارڈن میں زیادہ وہی پودے رکھوں جو پھول دینے والے ہیں جو ٹروپیکل والے ہیں اس کے علاوہ جینی کریپر دیکھیں آپ کتنی اچھے سے گروت کر رہا ہے لیکن جینی کریپر کو میں زیادہ سنبھال نہیں پایا بہت زیادہ اس کی گروت تو بڑھتی ہے لیکن اس کو پانی کی ایک بار بھی کمی ہو جائے تو اس کے پتے مرجا جاتے ہیں دوبارہ سے ہم پانی دیتے ہیں تو پرانے پتے پیلے ہونے کی وجہ سے سوک جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں گرمی اس کو بلکل بھی پسند نہیں ہے دوب بلکل پسند نہیں ہے گرمی کی اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے لیکن برائٹ لائٹ وہاں پر ہوگی تو پودے کی گروت بہت اچھے سے چلتی رہے گی ہینگنگ پورٹس کے اندر لگا ہوا یہ پودا یہ بیل بہت خوبصورت لگتی ہے ابھی تو اس کی گروت بہت زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن جب اس کی گروت بڑھ جاتی ہے تو گملے کی سائیڈوں سے یہ پتے ٹہنیاں لٹکنے لگتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں ہمارا تھائی لینڈ والا سپائیڈر پلانٹ اس کی بھی بہت اچھی گروت چل رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کے کتنے سارے رنرز نیچے لٹک رہے ہیں چمکدار رنرز ہیں اس کو بھی اب کاٹ کاٹ کر الگ الگ گملوں میں میں لگاؤں گا تو یہ بھی پودوں کی صورت لے لیں گے جیسا کہ تین پودے میں نے یہ لگائے ہوئے ہیں لیکن اس کو بھی دوپ میں نہیں رکھنا دوپ میں رکھیں گے تو یہ پتے جل جائیں گے یہ فیڈ ہو جائیں گے کلر فیڈ ہو جائے گا دیکھنے پر خوبصورت نہیں لگے گا صدا بہار کے پودے کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس صدا بہار کا کوئی پودا نہیں ہے تو میں نے ایک پودا چھوٹا سا تھا اکھار کر لائیا تھا بچوں کے سکول کے باہر سے وہ بھی دسمبر کے مہینے میں جبکہ اس کا سیزن آف تھا تو لگا دیا تو دو پودے تھے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور پھول بھی اوپر سے آ کر کھل گئے ہیں یہ صدا بہار ہے بارہ مہینے آپ کے پاس رہے گا ایک پودا آپ لگا لیں گے اس کو زیادہ سپیس دیں گے تو ایک سال کے اندر کتنے سارے پودے بن جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پھول کھل جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر سیڈ پور بھی بن جاتا ہے باریک باریک سے اس کے بیج ہوں گے جو اکھ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی کے اوپر گر جاتے ہیں وہیں پر وہ اپنی جرمنیشن بھی شروع کر لیں گے اور وہیں پر وہ پودے بھی بن جائیں گے فش کیکٹس دیکھئے جناب فش بھون کیکٹس بھی اس کو کہتے ہیں اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے گملوں کے اندر کلمے لگائیں تھی یہ دیکھئے کتنے خوبصورت انداز سے یہ پودا بڑھ رہا ہے تو بہت خاری پلانٹ بھی ہے یہ پانی کم ملے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی زیادہ پانی مل جائے تب بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہنی سکل کا پودا میں نے اپنے فارماوس پر زمین میں لگا دیا تھا آپ کو میں نے پچھلے دنوں جب گیا تھا تو اپ ڈیٹ بھی دی تھی ہنی سکل کو پھول بھی لگے ہوئے تھے سفید کلر کے بہت خوبصورت اس میں سے اور اس میں سے خوشبو بھی آتی تھی تو ہنی سکل کی کچھ کلمیں میں نے لا کر یہاں پر لگائیں اور ان کی گروہ شروع ہو گئی اب ہمارے گھر میں بھی ہنی سکل کے پودے بن گئے ہیں اس کے علاوہ دن کا راجہ اس کی بھی کلمیں لے آیا تھا اس کو بھی لگا دیا تھا اس کے علاوہ اوریجنل جیسمین اس کی بھی میں نے کلم لگا دی تھی تو یہ بھی پودا اب بن چکا ہے اس کی روٹس بھی شروع ہو گئی ہیں اور اوپر سے پودے کی گروہ بھی شروع ہو گئی ہے ویریگیٹڈ جیڈ پلانٹ بہت ہی پیارا لیکن بہت ہی کم سلو گروہ کرنے والا پودا بہت زیرہ پانی بھی نہیں اس کو چاہیے بہت زیادہ مٹی خوشک بھی نہیں ہونی چاہیے نازک پودا ہے اب اس کی گروہ بڑھے گی نومبر یا دسمبر کے مہینے میں میں اس کو لے کر آیا تھا ابھی تک اس کی گروہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے مہینے گزر گئے یہ اتنے کا اتنا ہی ہے آہستہ آہستہ سے اس کی گروہ بڑھ جائے گی کوئی بات نہیں کچھ پودے ہوتے ہیں جو تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ پودے ہوتے ہیں جو بہت آرام سے پیار پیار سے بڑھتے ہیں اس ٹروپیکل گارڈن میں میں ابھی کوئی نیا پودا لا نہیں پا رہا ہوں لیکن کوشش ہے اب میں تھوڑا سا اس کو سیٹ کر رہا ہوں تو پھر ٹروپیکل ایریا میں کچھ پودے بھی لاؤں گا نئے اب یہ دیکھئے کیمفیریہ پلانٹ کتنی خوبصورتی سے گروہت کر رہا ہے اس کے پتے دیکھئے پتوں کی بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے اس سے بھی بڑھ کر دیکھئے یہ تھوڑا سا بڑا پودا ہو گیا ہے ان کے پتوں کی شید دیکھئے پتوں کے بیک سائٹ پر کلر محرون لالال رنگ کے پتے بہت سکرو صورت ہیں فرنٹ کی سائٹ پر دیکھئے پیچز ہیں ان کے پتوں کے اوپر چمکدار ہوتے ہیں شیڈی ایریا میں رکھیں گے اور بھی یہ چمکیں گے یہاں پر برائٹ لائٹ اور دوب بھی آتی ہے جس وجہ سے پتوں کا کلر تھوڑا سا فیڈ ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں صحیح سے ویزی بیریٹی ان کی نظر نہیں آتے اب اس سائٹ پر آپ کو لے کر چلتا ہوں جناب جو ہم نے یہ لگایا تھا امریلس کا پودا اس کے دو پائپ نکلے تھے لمبے لمبے سے اس کے اوپر پھولوں کے گچھے لگے تھے پھر اس کے اوپر پھول بھی لگ گئے اور پھولوں میں سے بیج بھی بنے میں نے بیج بھی ہارویسٹ کر لی ہیں ہمارے دراسٹور کے اوپر کچھ ہی دنوں میں اویلیبل بھی ہو جائیں گے آپ آرڈر کرنا چاہیں تو کر سکیں گے یہاں پر غلاب کی وہ کلمے جو میں نے بلکل دیسی طریقے کے ساتھ لیٹ ونٹر میں لگائیں تھیں اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی دیکھئے ابھی اسی ٹیبل کے اوپر انہی گملوں کے اندر یہ کلمے لگی ہوئی ہیں میں نے ان کو شف ہی نہیں کیا بڑے گملوں میں نہیں تو اس کی گروت اور بھی تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی تو پودوں کو اگانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے بس موسم کا لحاظ رکھ کر چلیں گے اگر آپ نے کلمے لگانی ہیں کامیابی کے ساتھ بھینا کور کیے ہوئے تو لیٹ ونٹر مطلب پندرہ جنوری سے پندرہ فروری کا ایک مہینہ ملتا ہے آپ کو اس مہینے میں آپ کلمے لگا لیں اوپن ایریا میں ہی تو بھی غلاب کی کلمے اچھے سے روٹنگ شروع کر سکتی ہیں یہاں پر سینچیزیا پلانٹ کی گروت پھر سے شروع ہو چکی ہے دیکھئے پتوں کا سائز دیکھئے آپ کے کتنے خوبصورت پتیں ہیں اور ان کے ویرییشن کتنی پیاری ہے کچھ کو میں نے مٹی کے اندر لگایا ہوا ہے اور کچھ کو میں نے سوف میڈیم کے اندر لگایا ہوا ہے گرین پتے ہیں جس کو میں نے اونلی مٹی کے اندر لگایا ہے ان کے پتوں کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے لیکن ان کے پتے گرین ہیں اور جس کو میں نے سوف میڈیم کے اندر لگایا یہ دیکھئے یہ سوف میڈیم ہے اس کے اندر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر پتوں کا سائز دیکھئے لیکن ان کے پتے تھوڑے سے پھیکے کلر کے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر فاسفورس اور نیٹروجن بہت کم ہے جس مٹی کے اندر فاسفورس اور نیٹروجن کا لیول صحیح رہے گا وہاں پر پودوں کی گروہ بھی اچھی ہوگی پتوں کا کلر بھی گرین ہوگا لیکن اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس لیے اس کے پتوں کا کلر تھوڑا سا پھیکا پھیکا سا ہے لیکن خوبصورت لگ رہے ہیں یہ والے پتے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ والے پتے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے ہیں لیکن ہر کسی کی خوبصورتی اور پسند اپنی اپنی ہوتی ہے یہاں پر ہے جناب نیون فوٹولز یعنی پیرٹ کلر کے منی پلانٹ دوب ہونے کی وجہ سے زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے پتوں کے اوپر برننگ آنے لگتی ہے بس چار پانچ دن ہو گئے ہیں موسم لاہور کا کافی اچھا چر رہا ہے تھنڈا تھنڈا سا ہے بارشیں بھی وقت کے ساتھ ہو رہی تھی آج کافی کڑک دوپ نکلی ہویا دیکھ سکتے ہیں گرمی میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہے تو ایسا موسم جو گرم ہو گرم ہوا چر رہی ہو تو وہاں پر منی پلانٹ کامیاب نہیں چلتا اس کے پتے پاپڑ بن جاتے ہیں اور سوک جاتے ہیں اور یہ رہا ہمارا ہائبسکس کوپیری ویری گیٹڈ پتوں والا اس کو جب ہمیں بونسائی بنانے کے لیے رکھا تھا اسی ٹری کے اندر لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی کے اندر ہی لگا ہوا ہے تو اس کی اوپر سے بھی گروتھ بڑھنا شروع ہو چکی ہے اس کو میں تین یا چار بار ریپورٹ کر چکا ہوں اس گملے میں سے نکالا جڑوں کو کٹا پھر سے لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پودا آج تک زندہ ہے تو جتنا آپ ڈرتے رہیں گے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اب یہ دیکھیں ہمارا ایک بونسائی ہے گرین آئس لائنڈ فائکس دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کی ایریئر روٹس نکلیں اور وہ ٹیب روٹس میں بدل گئیں پتھروں کے اندر میں نے اس کو لگایا ہوا ہے پامن سٹون کے اندر لگایا ہوا ہے اس کا ٹرنگ کتنا موٹا ہے اور اوپر سے دیکھئے پودے کا شیپ کتنی پیاری ہے تو شیپ دینا آپ کا کام ہوتا ہے ڈرتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی کر نہیں پائیں گے کامیاب ہو نہیں پائیں گے اور یہ وہ ہمارے بونسائی ہیں جن کو میں نے تین بار ریپورٹ بھی کیا اور دوبارہ سے انہی کم لوگ کے اندر جڑے ان کی کاٹ کر لگا دیا اب اس کا ٹرنگ دیکھئے اور بھی موٹا ہو گیا ہے اور اوپر سے پودا دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چھے مہینے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کی اسی طرح روڈ پرننگ کریں گے اوپر سے کٹائی کریں گے پھر سے ہی نہیں کم لوگ کے اندر لگا دیں گے ایک یہ تھا اس کو میں نے ایسی شیپ دی تھی دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو پودوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہیں گے ٹرائے کرتے رہیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی یہ دیکھئے بیت پام جس کو لیڈی پام بھی کہتے ہیں اس کی بھی کلم لگائی تھی لیکن اس کی گروہ بہت سلو رہی اس میڈیا کے اندر سوف میڈیوم ہی میں نے استعمال کیا تھا سوف میڈیوم کے اندر کیا تھا رائے سسک ایش کوکو پیٹ تھوڑی سی کمپوسٹ اور تھوڑا سا گائے کا گوبر مکس کیا ہوا تھا تو اس کے اندر پودوں کی گروہ بہت سلو رہی لیکن نیا پتہ دیکھئے مٹی کے اندر سے نکر رہا ہے اور یہ بھی ٹہنی کی صورت جلدی ہی لے گا لیکن دیکھنے پر کافی خوبصورت لگتا ہے ایک چھوٹا سا گملہ ہو اور چھوٹا سا پودہ جس کے پتے بہت زیادہ ہیں سائپرس وائن پھر سے اپنے گروہ شروع کر چکی ہے دیکھئے سائپرس وائن کے پتے کتنے خوبصورت ہیں ان کو اب کلیاں بھی لگنا شروع ہو چکی ہیں ابھی سے جتنی زیادہ گرمی ہوگی سائپرس وائن کی گروہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ بڑھے گی اور اس کو اتنے ہی زیادہ پھول بھی لگیں گے اور اتنے زیادہ بیچ بھی بنیں گے بڑا فش کیکٹس دیکھئے اس کے اندر لگا ہوا ہے یہی سے کلمے کاٹ کاٹ کر ہم اور بھی پودے بنا سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے چلنے والا پودہ ہے بس ابھی تک کے لیے یہی اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے نئے پودے کے ساتھ ملیں گے نئے معلومات کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ